پاکستان کے معروف ڈراما نگار خلیل رمان کمر نے ماضی میں سبا کمر سے متعلق دیے گئے بیان کو اپنی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا حال ہی میں خلیل رمان کمر نے نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے اغوا کے واقعے سمیت دیگر معاملات پر کھل کر گفتگو کی اور ساتھی ملک چھوڑ کر جانے کا بھی اندیہ دے دیا انہوں نے ادکارہ مائرہ خان اور سبا کمر سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ماضی میں جو میں نے سبا کمر کے بارے میں کہا وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا میری غلطی ہے شاید میرے ان سے توقعات بہت زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے میرا ایک بہترین ڈراما کیا تھا انہوں نے کہا کہ سبا کمر ہمارے ملک کی بہترین ادکارہ ہیں مجھے ان کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مائرہ خان کے بیان پر اب بھی دو سو فیصد قائم ہوں ان کے ساتھ ایک فلم کر رہا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے خلیر الرمان کمر نے میزبان کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اندیا دیا کہ وہ حالیہ واقعے کے بعد ملک چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی اس مٹی اور زمین سے نفرت نہیں ہوئی اس سے قبل میں نے کبھی بھی اپنے جائے پیدائش چھوڑنے سے متعلق نہیں سوچا تھا خیال رہے ماضی میں خلیر الرمان کمر نے اداکارہ سبا کمر کے لباس پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سبا کمر کو دوبارہ اپنے کسی ڈرامے میں کاس نہیں کروں گا کیونکہ وہ جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہاتے حالانکہ وہ ایک امدہ اداکارہ ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل دوزار بیس میں خلیر الرمان کمر نے ماروی سرمت کے خلاف نامناسب زبان کا استعمال کیا تھا جس پر مہیرہ خان نے ڈراما نگار کو آڑے ہاتھیں لیتے ہوئے ماروی سرمت کے خلاف ان کے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئٹ کی تھی جس پر خلیر الرمان کمر نے اداکارہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا موسیقی